واؤ فرینڈز دیکھیں کتنی خوبصورت اس کی لکھ ہے اور اندر تک جونسا نا وہ بناوا ہے اور بہت مزے کا اور جوسی جونسا ہے نا وہ چرگے کی ریسیپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں السلام علیکم ویلکم بیک تو این ادر بیوٹیفل ویڈیو آج مزے دار جو ہے نا وہ ٹو کیجی چرگہ ہم ریسیپی آپ کے لئے لے کے آئے ہیں اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گی کیسے بنانا ہے اور کیسے سرف کرنا ہے تاکہ سارے گھر والے جو ہے نا وہ آپ کی ضرور تعریف کریں تو چھلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے ایڈ سالٹ ڈالا ہے اس میں اور چلی ڈالی چلی اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں پھر ریڈ چلی پاورڈر ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور ون ٹیبل سپون ہی ہم اس میں جونسا ہے نا وہ لسہ ندرہ کا پاورڈر ڈالیں گے اگر پاورڈر نہیں ہے تو آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں ساتھ چلی جو نا کشمیری چلی ڈالے ہیں ٹرمنیک پاورڈر ڈالیں گے زیرہ تھوڑا سا ڈالیں گے اور اس کو ڈال کے ہم اچھے سے جونسا ہے نا وہ پھینٹ لیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح یوگرٹ کو نا چلی فلیک ریڈ چلی پاورڈر زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر اور تھوڑا سا گرم مسالہ بھی اگر ڈالیں تو وہ بھی اچھا ہے اس کو مزیدار سی اس کی ہم نے پیسٹ پنا لی اور اس کے بعد ہم نے چکن جونسے ہیں وہ اچھے اچھے اس میں گاڑے گاڑے کٹ لگا لینے ہیں ایک کو میں آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بالکل اتنے گاڑے لگائیں کہ ہم اندر فنگر ڈالیں تو آدھی فنگر جونسی ہے نا وہ اندر جاتی ہے اسی طرح لگائیں تو یہ بہت اچھا جونسہ ہے نا وہ جو میرینیٹ ہو جاتا ہے یہ سکن والا تھا کٹ لگانے سے سکن بھی جونسی ہے نا وہ ڈیمیج ہوگی بھی تھوڑی تھوڑی لیکن اس کی کوئی بات نہیں جب یہ بن جائیں گے تو بہت خوبصورت سی اس کی لوک آ جائے گی اچھی طرح اس کو بنا کے جو میٹیریل تھوڑا سا آپ کا بچے گا اس کو اس کے اندر ڈالیں اندر ڈالیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ بہت اچھا جونسہ ہے نا وہ میرینیٹ ہو جائے گا اوپر اندر سے بائٹ سے پھر ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے اس میں آئل ایٹ کیا اور اس کو بھی اچھی طرح لگا لیا اور اس طرح میں نے دونوں پیسز کو لگایا اور کور کر کے اس کو ہم پریج میں ایک گھنٹے کے لیے رکھ لیں گے ایک گھنٹہ ہمارا گزر چکا اور الحمدللہ بہت اچھا سا جونسہ ہے نا وہ میرینیٹ ہو چکا ہے ہمارا چکن جو ہم نے چگہ بنانا ہے اس کو بنانا بہت آسان طریقے سے میں بتا رہی ہوں اس طریقے سے آپ بنائیں نا تو آپ کا بہت جوسی بھی بنے گا اور جلدی سے بن جگہ زیادہ دیر جونسہ نا وہ ککنگ نہیں کرنی پڑے گی ٹھیک ہے جو سائٹ سائٹ پہ نا وہ تھوڑا سا اوپر میں لگا رہی ہوں تاکہ جونسہ نا اچھا سا مطلب اس کا ٹیسٹ آئے نا پھر اس کے بعد ہم نے ایک ککر لے لیا میرے ککر کے اندر دونوں ہی آ جائیں گے پہلے اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے پانی اتنا سا ڈالیں گے ہماری جالی جو ہے نا وہ اس کے ساتھ پانی کے ساتھ ٹچ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا یعنی ہمارے مٹیریل جو چرکر ایک چکن ہیں وہ اس کے ساتھ پانی نہیں لگنا چاہیے ٹھیک اور اب ہم نے چکن جو ہیں جو بیرینیٹ کر کے رکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کے لئے ڈال رہے ہیں جو باقی کا تھوڑا سا مکس سے بچا ہوا ہے وہ بھی اس کے اوپر ڈالیں تاکہ یہ اس کا جونسہ نا وہ کلر پھر اور مزید اچھا ہو جائے گا بعد میں جب اس کو ہم بنائیں گے تو یہ جونسہ نا وہ بہت اچھا ٹیسٹ دے گا اور لکھ بھی بہت اچھی عادتی ہے پھر اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ہم نے پریزنٹیشن کیسے کرنی ہے جس سے اس کی لکھ جو ہے نا وہ بہت خوبصورت اور مزید کی ہو جاتی ہے ٹکر میں رکھ کے تقریبا ہم اس کو ایک گھنٹے کے لئے میڈیم ٹو لو فلیم کی طرف رکھیں گے ایک گھنٹہ ماشاء اللہ گزر چکا ہے اور ہمارا چیکن جو ہے وہ بہت اچھے سے بن گیا ہے اس کی لیکس جو ہے نا وہ میں نے باند دی تھی اس سے باندنے سے یہ ہوگا کہ یہ ٹوٹا ٹوٹتا نہیں ہے وہ مجھے دکھانی یاد نہیں پھر اس کے بعد ہم نے جس میں جونسہ نا اوون میں ہم نے اس کو کر دینا ہے تاکہ اس کا کلر اچھا آجائے فرائی فرو ہی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں میسے اس سٹیج پہ اگر آپ کا دل کریں کہ آپ اس کا کلر چھلانے کے لئے فرائی کریں تو آپ اس کو فل بوائل جونسہ نا آئل ہے نا اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اگر ہم اس طرح بنائیں تو ہیلتھ کے لئے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ بلکل جونسہ نا وہ پاک چکا ہے اس کو اوون میں میں ٹو ہنڈڈ ڈگری پر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے رکھوں گی آپ یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں اس کی جونسی ہے نا وہ الادہ ہو گئی ہو رہی ہیں ہڈیا نا تو بس اس کو کلر دینے کے لئے مجھے اوون میں رکھنا ہے اور یہ لیگز میں نے دیکھیں ماننی میں ہے اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ نہیں رہا تقریباً بیس پرنٹ گزر گئے اس پہ خوبصورت سا کلر آ گیا یہ دیکھیں نیچے میں نے فوائل ڈال کے اس لئے رکھا تھا کہ ہمارا جو اس کا پانی تھوڑا بہت ہے نا وہ نیچے نہ گرے ٹھیک ہے نیچے نہیں تو اوون گندہ ہوگا اور سب کچھ میسی ہوگا اور اگر ٹرے پہ بھی گرے گا تو ٹرے کو مانجنا زیادہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سا اس کا کلر آ گیا وہ دونوں سائٹ سے اور اب ہم اس کو جونسی ہے نا وہ سرف کریں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی یہ کتنے خوبصورت طریقے سے ہم سرف کریں گے تاکہ ہر کوئی آپ کی تعریف کرے اور انجوائے کریں اور مزے لے کے کھائیں اس کے لیے ہم نے سب سے پہلے جونس ہے نا وہ لوٹس کے پتے لیے ہیں یعنی سلاد کے پتے بھی اس کو کہہ سکتے ہیں سلاد کے پتے لیے پھر جو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹومیٹوز بریگ بریگ کٹ لیے اور وہ ہم نے اس کے ساتھ ڈیکوریٹ کر دیئے ساتھ ہی انین جو ہے وہ راؤنڈ شیپ میں کٹ کے میں نے رکھ لیے تھے وہ بھی تھوڑے سے ڈالیں گے پھر اس کے بعد مزے دار بچوں کی پسندی دار فرنچ فرائز بنائے اور وہ بھی ساتھ تھوڑے سے ڈالے تاکہ سب چیزیں پوری ہوں اور ایک فل جو ہے نا وہ ڈینر ہمارا یا ڈینر یا لنچ جو ہے نا وہ بن سکے چھوٹے سے لے کے بھڑے سب اس میں انجوائے کریں اور سب سے انڈ میں ہم اس میں خوبصورت سا جو ہم نے چرغہ بنائے ہیں بہت مزے کا بنا تھا اور ضرور بنائیں ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسی لگی اتنا آسان طریقے سے میں نے آپ کو چرغہ بنانا سکھایا ہے کہ آپ اس کو جلدی سے بنائیں اور روز بنائیں گے تو پھر بھی آپ کے لیے بنانا جونسا ہے نا وہ مشکل نہیں ہوگا امید ہے میرے دوستوں کو میری آج کی ریسیپی پسند آئی ہوگی اجازت لینے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور اپنے فرنڈز این فیملی کی ساتھ ضرور شیئر کر دیں یہ ریکھیں تھوڑا سا میں نے آپ کو توڑ کے بھی دکھا ہے اندر تک چونسا ہے نا وہ بناوا ہے جیسے کئی دفعہ کچھا کچھا سا ریڈ ریڈ سا آتا ہے نا وہ چیز نہیں ہے بلکل اندر سے مسالہ بھی اندر تک رچاوا ہے اور اندر تک یہ بنا بھی ہوا ہے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا